بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات اہل اسلام گزشتہ دنوں سرزمین برطانیہ پر فار رائٹس کے شدت پسندوں کی جانب سے مختلف شہروں میں مساجد پر اور مختلف افراد پر حملے کیے گئے اور یقیناً اس صورتحال میں مسلمان کمیونٹی میں خوف و حراس پیدا ہوا اور لوگوں میں اشتعال پیدا ہوا بلخصوص مسلم نوجوانوں میں اور وہ باہر بھی نکلے اس صورتحال میں بریٹش مسلم سکولرز کی جانب سے میں آپ حضرات کی خدمت میں بلخصوص مسلمان نوجوانوں کی خدمت میں یہ ارض کرنا چاہوں گا کہ وہ ان شدت پسندوں کے اشتعال دلوانے پر اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھیں اشتعال میں نہ آئیں کیونکہ اس ملک میں مساجد اور یہاں بسنے والے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کی ذمہ داری پولیس پر ہے پولیس کو اپنا کام کرنے دیں تاکہ وہ مساجد کو اور اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو اور بلخصوص مسلمانوں کو پروٹیکٹ کریں یہ ہماری ذمہ داری نہیں پولیس کی ذمہ داری ہے ہمیں ان مواقع پر اشتعال میں نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ جو شدت پسند تنظیمیں ہیں یہ چاہتی ہیں کہ مسلمان نوجوان اشتعال میں آئیں اور آپس میں ٹکراؤ کی فضاء قائم ہو اور وہ پھر دنیا کے سامنے رکھیں کہ دیکھیں یہ مسلمان کس قسم کا کردار اس ملک میں ادا کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں اپنے آپ کو کسی کے کہنے پر اور کسی کے اشتعال دلوانے پر اشتعال میں نہیں آنا بلکہ پولیس کو اپنا کام کرنے دیں پولیس کی ذمہ داری ہے مساجد کو پروٹیکٹ کرنا یہاں بسنے والے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے ہمیں ایک بحیثیت مسلمان اپنا خوبصورت کردار اس موقع پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں عطا ہوا ہے ہم نے اپنا خوبصورت کردار بیہیوئیر کریکٹر دنیا والوں کے سامنے رکھنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ اس ملک میں بسنے والی غالب اکثریت اور یہاں بسنے والے اہل اسلام ہم سب شدت پسندی ایکسٹیمزم ٹیررزم کے خلاف یونائٹ ہیں اکٹھے ہیں اور ایک خوبصورت پیغام ہم نے اپنے کردار و عمل سے آدھ دینا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین